میتھی آلو اور بیسن کے ایسی یونیک ریسپی بنا رہی ہوں جو شاید ہی آپ نے شاید ہی بنائی ہوگی بہت ہی مزیدار اور اتنی سمپل ہے اسان ہے بہت ہی مزیدار اور جو روز کی ہم ریسپی بناتے ہیں روز کی جو ہم سبزی بناتے ہیں وہ میتھی آلو اس سے بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ اور ٹیسٹی ہے تو اسلام علیکم آج ہم اپنے زوفی فوڈ میں بنا رہے ہیں بہت ہی بہترین سی یونیک سی ریسپی جسے کھا کر آپ بہت ہی زیادہ تو چلیے بنائے میں سٹارٹ کریں اس بہترین سی ریسپی کو تو دیکھیں یہ میتھی ہے اس کو میں نے پہلے واش کر لیا اور رفلی چاپ کر لیا زیادہ باری کا میں سے نہیں کٹنا ہے لیکن پتے پتے ہونے چاہیے ایک مٹی بھر کر میں اس کو نکال لوں گے یہ دیکھیں اچھی خاصی مٹی بھر کر اسے نکال لینا ہے اور آدھی میتھی اس کو میں بچا لوں گی جس سے ہم اس ریسپی کو یونیک بنائیں گے تو دیکھیں اس میں تھوڑ سی مسائلہ ایڈ کریں گے لستر ندرک کا پیس ڈالا آپ چ ہوڑا ہی آنے میں اٹھ کر سکتے ہیں سارا ریسپیں آپ اپنے میتھرے میں سے بنا سکتے ہیں اس میں اور آدھا ٹی ٹی بل اسپون میں میں لالمش پاہورڈر ڈالا ہے ہوا والدہ ہر ٹی بل اسپون میں نے AS میں نمک نمک بہت حساب کتاب سے ڈالنا ہوں اس roommate منٹ سیا ہے ہلڈے ڈالے کی لیے پ پہلے rayار ڈی اس طریقے سے مہتھی بنائیں گے لیکن آپ اس طریقے سے مہتھی بنائیں گے اس کا ذائقہ آسم ہونے والا ہے آپ اگر ایک ہی ریسپی بنا بنا کے بہر ہو گئے مہتھی کی تو بچوں کو یہ کھلایا ہے بچے بے خوش اور آپ بے خوش اور آپ کو نئی ریسپی مل جائے گی آپ اس کو دیکھیں بیسن کو اتنا ایڈ کرنے اس پر کوئی مجیرمنٹ نہیں ہے یہ دیکھیں اس طریقے کا ڈو بن جا زیادہ ہارٹ نہیں کرنا ہے ہمارے جو ہیں یہ ٹائٹ ہو جائیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے صرف میرا آدھا کا ٹوڑی سے بھی کم بیسن گیا ہے اب دیکھیں ایک جو جس میں ہم بنائیں گے کڑھائی یا پتیلا اس میں ہمیں سرسو کا تیل آئٹ کرنا ہے ساگ جو ہے سرسو کے تیل میں ہی مزہ آتا ہے اب اس میں ڈالوں گے آدھا ٹی سپون میں زیرہ ڈالوں گی تو دیکھیں تیل کو کافی اچھی گرم کرنا ہے آدھا ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ آئٹ کر دیا اب لسن اور ادھرک کا پیسٹ واپس سے میں نے اس میں ڈالا ہے تیل میں آپ چاہیں تو کٹ کر آئٹ کر سکتے ہیں دیکھیں لسن جو ہوتی نا وہ ساگ جو ہوتے نا وہ جان ہوتی دیکھیں ونٹر میں ہمیں وام بھی کرتے ہیں اور ساگ کا جو ذائق ہے نا وہ نکل کے بھی لسن سے یادتا ہے بھائی ہماری امی کہتی تھی خوب سارا لسن ڈالنا چاہیے جب اب یہ ہم کوئی ساگ بنا ہے بھونہ بھانی اس میں نہیں کرنی ہے ہلکا سا ٹرانسلوسنٹ ہونے تک ہمیں پیاس کو پکا لینا تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ایک سے دو منٹ لگے گا سبزی بھی بہت جلدی بننے والوں میں سے ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں پیاس ہلکی سا ٹرانسلوسنٹ ہو چکے اس کے بعد میں نے جو ہے ایک ٹماٹر جو ہوتا ہے نا میڈیوم سائز کا ٹماٹر انڈا چاپ کر کے رکھ لیا ہے اور وہ میں ٹماٹر یہ دیکھیں وہ میں اس میں ایڈ کر دوں تو دیکھیں چھوٹا ٹماٹر آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنا کم کم سامان ڈالیوں کیونکہ سبزی بھی تھوڑی سی ہے صرف ایک ٹائم کے لئے زیادہ سبزی نہیں ہے اور بہت ہی بہتری نا یہ ساملی ساری سبزی فوراں ہی ختم ہو گئی تھی جتنی بنی تھی اب دیکھیں ٹماٹر کو ہمیں کچھ گلانہ نہیں ہے بس سیدھے ڈائریکٹ ہم اس میں مسالے ایڈ کر دیں گے تو جس کے لئے دیکھیں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہلتی سوری لال مرچ پاورڈ آدھا ٹیبل ٹیبل کھانے والا ہوتا ہے آدھا ٹیبل اسپون میں ملچو ڈالوں گی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اب دیکھیں اس کو ہلکا سب بھون لیں گے ہم زیادہ کچھ نہیں بھوننا ہے اب ایک دو مسالے اور جائیں گے اور سبزی بہت ہی بہترین بنے گی ایک نئی ریسپی ہمیں ملے گی تو دیکھیں دھنیا پاورڈر اس میں دھنیا پاورڈر اور میں ڈالوں گے اس میں گھر کا پساوہ خوشبودار سا گرم مسالہ تو دیکھیں گرم مسالہ ڈالنا آپ اپشنل ہے اگر کھاتے ہیں تو ڈالیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن میں ڈال دیا اس سے بہت اچھے خوشبو آتی ہے اور ہلکا سا ٹیسٹ بھی اچھا ہی آ جاتا ہے اب دیکھیں اس کو سمپلی ہمیں بھون لینا زیادہ ٹائم نہیں بھوننا ہے لیکن دیکھیں مسالے کو جتنا ہم بھونیں گے ہماری سبزی کا جو مزہ ہے وہ اتنا ہی دھوگنا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں دیکھیں یہ ہم بنا رہے ہیں میتھی آلو تو بھائی میتھی آلو میں آلو تو جائیں گئی تو اس سے پہلے میں ڈال دیتے ہیں اس میں رفلی کاٹ کر ہری مرچی تو دیکھیں دو سے تین ہری مرچی آپ اپنے یہاں فرزائے کے حساب سے ڈال دیں تو دیکھیں میں نے رفلی چوب کرکے اس میں ہری مرچی اٹ کر دیا اور اس کو سمپلی ایک سے دو منٹ ہمیں بھون لینا تاکہ جو ہم نے ہلڈی دھنیا مرچی ڈالا وہ مسالے ہمارے اچھے سے بھون جائے مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب آگئی ہمارے آلو کی باری تو دیکھیں دو میڈیم سائز کے آلو کو میں نے اپنے اسٹائل میں کٹ لیا آپ کو جیسے شیپ پسند ہو آپ اس طریقے سے آلو ڈال سکتے دیکھیں آلو کی جو کچھان نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ تو آلو میں اتنا مزا نہیں آتا تو مسالے کے ساتھ ہم آلو کو بھی دو سے تین منٹ کے لئے بڑی طریقے سے بھون لیں گے تاکہ جو آلو کی جتنا کچھا بن ہے وہ نکل جائے تو دیکھیں ایک سے دو منٹ میں اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد میں ڈالوں گی جو میں نے ایک مٹھی بھر کر میتھی ایڈ بنایا ہے مٹھی ایڈ کر دوں گی دیکھیں اس طریقے جو مٹھی بھر کر میں نے نکالی تھی تو بس میں تھی اور آلو کو بھی اس طریقے سے بھوننا ہے دیکھیں یہاں تک آپ کو لگ رہا ہوگا ارے یہ تو ویسی ریسیپی بن نہیں ہے جیسی ہم بناتے نہیں سبر کریں سبر کریں یہ ریسیپی ویسی نہیں ہے نہ تو کھانے میں نہ ہی دیکھنے میں ٹھیک ہے اور ٹیسٹ میں تو بلکل الگ اور ڈیفرنٹ آپ جب گھر والوں کو کھلائیں گے تو وہ کہیں گے ہاں بھئی کچھ ہم نے نیا کھایا تو دیکھیں تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تاکہ یہ مسالہ سے بھون جائے آلو بھی گلے اور جو ہماری نیکسٹ پروسس ہے اس میں بھی ہمارا کام آئے گا تو ایک تیرشے ہم نے دو نشانے کی ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے ایک پلیٹ رکھیں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں اور اس پر تیل لگا لیں سرسو کا تو دیکھیں کوئی سا بھی تیل لگا سکتے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہم نے تیری کی خونت کے ساتھ میں زبان کو دکھیں اسھ کر دیکھیں پر کی مسالے پتلا پا غراء میں پانی خوش ک́د bes�� اگر آپ کے پتیے پر پتلے پلیٹ فیٹ نہیں ہے تو اماھی بھی اسٹینڈ منٹ اس کی مسال کے انڈر ہی پلیٹ بھی لگو کیلوی přeps والتاً وں کا چکتے ہیں اس کے انڈر ہی پلیٹ اس کے بعد دھگ دیں تو دس منٹ آپ اس کو میڈیم سے ہائی فلم پہ ہونے دیں دھیان رکھیں کہ پانی کتنا ہے آپ کے سبزی میں کہیں وہ پتہ چلے اوپر سٹیم کے چکر میں سبزی جل گئی ایسے نہیں کرنا تو دیکھیں دس منٹ میں میرا تو یہ پورا پوفیکٹ ہو چکا ایک دم ٹائٹ ہو چکا آپ ایسے انگلی لگائیں گے نا تو پتہ چل جا گا تو دیکھیں میں اس کو ہٹا دیتی ہوں اب میں آپ کو دکھاتے نہیں رہے سبزی بلکل بھی نہیں جلی بھونی نہیں ہے تو دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں سبزی اور جبکہ میرا سٹیل کا بڑتن ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بڑے طریقے سے ماشاءاللہ سبزی ہو چکی ہے بس تھوڑا سی کسر باقی آلو میں جو کہ ہماری جو یہ کتلی بنیں گے اس کے ساتھ کوک ہو جائے گا تو دیکھیں تو فڑا فڑ سے اس کو پنکے میں لے جا کے ڈھنڈا کر لیں تو دیکھیں دی مولڈ کر دیتے دیکھیں کتنے بڑے طریقے سے چھٹ گیا کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اور دیکھیں اس طریقے سے آپ کو جیسی شیپ کاٹنے ہیں ٹرائنگل کاٹیں سکیور کاٹیں ریک ٹرائنگل کاٹیں جیسا پسند ہو ایسا کاٹ لیں دیکھیں کونے کا اٹھا کے میں تو کھا گئی کیونکہ ایسے ہی بہت مزے کا لگ رہا تھا آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اس کو ایسے فڑائے کر کے بچوں کو پکوڑوں کی طرح دے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا اور بس اس کو اٹھائیں گے سارے کے سارے اپنی سبزی میں اٹھ کر دیں گے سمجھے دل نہیں بھر رہا تھا مجھے اتنی مزے کی سبزی لگی کہ میں نے کچن میں کھڑے ہو گئی اپنا ڈینر پورا کر لیا ٹھیک ہے نا تو دیکھیں کیونکہ مجھے بہت تیز بھوگ لگی تھی اور کوئی تھا نہیں تو میں نے وہیں کے وہیں کر لیا ٹھیک ہے نا تو دیکھیں اس طریقے سے ہم اپنی جو سبزی جو ہم نے ایک کتلی سی کاٹی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے دیکھیں اس طریقے سے جتنے آپ کو پسند دو آپ آدھ زیادہ بنا کے رکھ سکتے ہیں آدھ میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو دیکھیں میں تھوڑا سا پانی اٹھ کروں گے تو میں نے دو چار بچ آلیتے روکے کھانے کے لیے بات میں کیونکہ مجھے اتنے پسند دار دے اور اس طریقے سے میں نے باقی سارے اٹھ کر دی اور اس کو اس طریقے سے بھون لیں گے اب دیکھیں اس سبزی میں آپ شوروہ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا زیادہ پانی اٹھ کریں کیونکہ جو بیسن کی ہے وہ سوکیں گے لیکن مجھے سوکی اور ڈرائے سبزی پسند ہے یہ والی تو میں سوکی بنا رہی ہوں دیکھیں شوروہ والی بھی اچھی لگتی ہے جس کو پسند ہو بات مجھے نہیں کھانی تھی یہ اب میرے گھر میں کسی کو نہیں کھانتی اس لئے میں نے تھوڑا سا اسے ڈرائے رکھا جیسی میتھی آلو ہوتی ہے تھوڑا سا نمک چیک کیا تھا نمک کم تھا تو آپ بھی اس ٹائم پر نمک ملچ ارجسٹ کر سکتے ہیں ملچی کم ہو تو ہریمچ اٹھ کر دیں تو دیکھیں اس کو تھوڑا سا پانی اٹھ کر کے جو آلو کی قصر ہے وہ بھی اٹھ پکا لیں گے اور کیا کہتے ہیں اگر آپ کو شوروہ کرنا ہے تو ابھی پکا لیں گے ٹھیک ہے نا اب میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ڈھک کر رکھ دوں گی صرف تین سے چار منٹ کے لئے اور سبزی ہمارے آلوز ڈن ہو جائے گی اور بہت بڑی ایسے خوشبو آ رہے ہیں بھائی میتھی آلو بنے گی لیکن ڈیفرینٹ قسم کی تو دیکھیں سبزی ہمارے آلوز بن چکے دیکھیں آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈرائے بنیے اور یہ جو بیسن کے سمجھلے تنے سوفٹ بنے تھا بہت ہی زیادہ بہت ہی مزے کہ میں نے ہرا دھنیا ایڈ کر دیا اس میں گرم وارا مسالہ کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا ہے اور دیکھیں کتنی مزے کی یہ سمجھلے جتنی دیکھنے میں لگ رہی ہے یہ آپ کو لگ رہا ہو کہ ہاں بھائی لیکن جب بنے گی اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا اور ریگول اور جو میتھی ہم مناتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتری ہی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہے ہیں تو جلدی سے سسکرائب کر دیں نہیں بھی لگ رہی تو بھائی اگلی ریسپ اچھی لگ جائے گی سسکرائب ضرور کر دیں اور کمنٹ بھی ٹھیک ہے تو دیکھیں بڑا بڑ سے سبزی میں نے نکالی تھی آپ ہی اکین مانا ساری میں نہیں کھائی تھی تو دیکھیں بڑا بڑ سے میں نے سبزی کو سرف کر لیا دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہے ہیں ساری جو ہم نے بیسن کی بنائی تھی وہ پاپ ایکٹی بن چکے تو بھائی سبزی ہو گئی ہے ہماری ریائیٹی تو چلیے ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ باب بھائی دیکھیں میں کھا رہی ہوں میں نے پوری کھا لی